السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسائے آج میں آپ کے ساتھ ایک عرابت نشید ہے قرآن کریم ایک نور ہے اس کی پانسلیشن شیئر کروں گی قرآن کریم ایک نور ہے جس نے دنیا کے لیے ایک واضح راستے پوروشن کیا قرآن کریم رحمان کی طرف سے ایک ہدایت نامہ ہے جس کے ذریعے سے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اچھے عمال نمائی خصلتوں اور تقوی کی طرف قرآن کریم ایک نور ہے جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ چمکتا رہا جس نے دنیا کے لیے ایک واضح راستے کو روشن کیا قرآن کریم رحمان کی طرف سے ایک ہدایت نامہ ہے جس کے ذریعے سے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اچھے عمال نمائی خصلتوں اور تقوی کی طرف یہ اللہ کی کتاب ہے جو شیری پانی کے چشمے کی معنی ہے کیا ہی اچھی جھاٹ ہے پانی بینے والوں کے لیے کیا ہی اچھا ذریعہ ہے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ہے اور اس کو بچائے رکھا اس بات سے کہ وہ ضائع اور پرانہ ہو اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے کلام پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور وہ جمکدار ستارے کی مانند روشن ہو گیا اور جس نے قرآن کو اپنے اخلاق اور عمال میں اتارا اور اسی میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے اور رات کی تاریکی میں غور و فکر کے ساتھ اس کی تلاوت کی جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں حقیقت میں یہی حفاظ قرآن کے اصاف ہیں لہٰذا تم ان صفات سے متصف ہو جاؤ اے حافظ قرآن اس کی آیتوں کو ترتیل کے ساتھ پڑو ہر کوئی قرآن کی تلاوت کے وقت سر چھکائے خموش بیٹھا رہے اے حافظ قرآن تم اس وقت تک حقیقی معنی میں حافظ نہیں ہو سکتے جب تک تم نے جسے حفظ کیا ہے اسے اپنی زندگی میں نہ ڈھالو تم کو حافظ قرآن کے اعلانہ کیا فائدہ دے گا جبکہ تمہارے بروردگار کی کتاب تمہارے دل میں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہو اے ہماری قوم قرآن ہمارے لئے نجات کی رسی ہے نہازہ تم اس کے کڑے کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ ہم ڈوب نہ جائیں اور ہمارے بکھرے ہوئے فرقوں کو قرآن پاک کے ارد ارد متحد کر دو تاکہ ہم آپ سیخ طلافات اور جھگڑوں کو ختم کریں اور قرآن کو اپنے معاملات میں حاکم بناو اور یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اے میری قوم قرآن ہمارے لئے نجات کی رسی ہے لہٰذا تم اس کے کڑے کو مضبوطی سے تھام کے رکھو تاکہ ہم ڈوب نہ جائیں آمین